السلام علیکم گائز میٹرو سٹیشن کا ویلوگ اس میں آپ کو بتائیں گے آپ نے میٹرو سٹیشن اسلامباد تو راولپنڈی یا راولپنڈی تو اسلامباد کس طرح ٹوکن لے کے جانا ہے آپ نے پہلے کاؤنٹر سے ٹوکن لینا ہے یہ آپ کو تھرٹی روپیز کا ٹوکن پڑے گا آپ نے ایک سٹاپ سے کسی بھی سٹاپ پہ جانا ہے ایسا کچھ ٹوکن دکھے گا یہ ہم اپنی بس کی جانب جاتے ہوئے ٹوکن ہم لوگوں نے لے لیا ہے یہاں پر ویٹنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پر ویٹنگ ایریا میں جا کے اپنے بیٹھ کے بس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں یہ پہلے ادھر سیکیورٹی چیک کرتی ہے سیکیورٹی کے بعد ہم نے اس طرح اپنا ٹوکن لگانا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر ہم پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں ویٹنگ ایریا ہے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے ہم اپنی بس کا ویٹنگ کرتے ہیں جب بس کچھ دیر بعد آتی ہے تو اس طرح سے کچھ آپ کو نظر آئے گی بس اسلام آباد اور رہال پنڈی میں جو میٹروز ہیں کراچی لاہور وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوں گا اس بارے میں اس وجہ سے میں نے کہا بھی لوگ بنائیں تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں کہ پنڈی اسلام آباد کی میٹروز کیسی ہے یہ انٹرنس لیڈیز کی ہے اس سے پیچھے جو دونوں انٹرنس ہیں یہ جنٹس کی ہیں اندر جا کے میٹروز سٹیشن کے کچھ ایسا نظارہ ہوتا ہے آگے اس طرح لوگ ہوتے ہیں سامنے ان کے میپ پوری سکرین چھو ہو رہی ہوتی ہے جس پہ پتا چل رہا ہوتا ہے آپ نے کس سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر ان کے سارے سٹاپس لکھے ہوتے ہیں جتنے بھی سٹاپس ہیں آپ ایزی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کس سٹاپ پہ آپ نے جانا ہے میٹرو سٹیشن پہ ایک میٹرو آتی ہے تو اس سے پیچھے دوسری میٹرو بھی آ جاتی ہے تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ کو میٹرو بس لینے میں ہمارے سٹاپ سے ہم بیٹھے ہیں اور ابھی ہمارا یہ جو سٹاپ ہے ہمارا آ گیا ہے تقریباً 30 منٹس لگے ہیں جب ہمارا سٹاپ آیا ہے تو ہم اپنے سٹاپ پہ لوگ پہلے سی دن کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کی آگے کہ سٹاپ آئے تو جلدی اترنا ہوتے ہیں یہ ابھی ہمارا سٹاپ آیا ہے ابھی ہم نکلے ہیں باہر اس کے بعد جو آپ کا جو ٹوکن ہوتا ہے وہ آپ نے کچھ ایسی مشین ہوتی ہے آپ نے ایسی مشین کے اندر ٹوکن ڈال دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے نکل جانا ہوتا ہے